دھرم پرکاہ جی ایک آدم اسرہ رشین میں ضرور سنا دیجئے گا تاکہ میری بات کی لاج رہ جائے اور یہ بات میری بات کو مان لیں کہ میں جو کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا سی چاہ سی چلاویک سی دیاز دیس درافت ہوئی چھی آہ یہ اب اس پر تعلیم اجائیے تاکہ لگے آپ نے سمجھ لیا اچھا آپ کو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا نہیں آ گیا کیونکہ بھاو کو سمجھنے کے لیے بھاسا کی ضرورت نہیں پڑتی آپ سب کو پرنام کرتا ہوں منچ کو پرنام کرتا ہوں پرنام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پرنام آسیروات کا سو بھاگے صرف منوسیوں کو پرابتا ہے آپ کسی گدھے کو پرنام آسیروات کرتے نہیں دیکھیں ہوں گے کسی کتے کو نہیں دیکھیں ہوں گے اسی لیے بجرگ ہمارے کہتے ہیں کہ مانو جنم بڑے بھاگے سے ملتا ہے اچھے اچھے کرم کروگے تو تم کو موکش پرابت ہوگا جنت ملے گا اگر دوبارہ جنم ہوا موکش نہیں پرابت ہوگا تو مانو یونی میں ہی جنم پاؤگے انڈ من یونی میں نہیں جا پاؤگے میں نے اپنا آکلن کیا اور پایا کہ مجھے نہ تو موکش پرابت ہوگا نہ دوبارہ مانو جنم ملے گا تو میں اس طور سے پرارتنا کیا جیسے رس خان نے کیا تھا کہ مانو سہاں تو وہی رس خان بساں برج گوکل گاؤں کے گوالن میں بھی پرارتنا کرنے جا رہا ہوں آپ کا سمرتھن چھند آپ کے حوالے کہ سرپ بنو تو نیواس کے روپ میں سجن کا یاس تین ملے مجھے یاس تین کا ساں بنا نا کہ سرپ بنو تو نیواس کے روپ میں سجن کا یاس تین ملے اور سوان بنو تو گھرانا ہو اونچ اور گودہ سدہ ہی حسین ملے کہ سرپ بنو تو نیواس کے روپ میں سجن کا یاس تین ملے اور سوان بنو تو گھرانا ہو اونچ اور گودہ سدہ ہی حسین ملے تو بھینس بنو تو ہری ہری گھاس اور آج مکھا کی جمین ملے کہ بھینس بنو تو ہری ہری گھاس اور آج مکھا کی جمین ملے اور ہاتھی بنو تو سواری کے روپ میں مایا و تیسی بہین ملے اب آپ لوگ نے ثابت کر دیا کہ آپ ہر بھاسا سکتے ہیں یہاں نوجوانوں کی سنکھیا بہت ادھیک ہے جس اور جوانی چلتی ہے اس اور جوانا چلتا ہے نوجوان ڈگمگائے نہ اس لئے کبیوں کا سہتیکاروں کا شائروں کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ کچھ ایسی بات بتائیں کیونکہ ہاتھ میں دیش کا بھوشی ہے وہ سمجھے رہے ہیں پہلے بڑے اچھے اچھے گیت آتے تھے یا دیش سیبیر جوانوں کا البلوں کا مستانوں کا اس دیش کا یاروں کیا کہنا شرنگار میں گیت آتے تھے یہ ریشمی جلپیں یہ شربتی آنکھیں انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی اب ایسے گیت نہیں آتے اب گیت بہت جھٹکے میں آتے ہیں انارکلی ڈسکو چلی جیسے ہندوستان کے سارے پلٹک اصطر سماپت ہو گئے ہیں ارے کاسی چلے آتے پھر ایک گیت آیا چکنی چمیلی پوہ چڑھا کے آئی اتنے پی پدارت ہندوستان میں پڑے ہوئے ہیں لیکن نہ چکنی چمیلی پوہ چڑھاے گی یہ سنسکاروں کا چھرن ہے مکروں ایک چھند دیتا ہوں کہ یہ انارکلی ڈسکو کیوں جا رہی ہے چکنی چمیلی پوہ کیوں جا رہی ہے چھند آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ پہلے انارکلی رہتی سلیم گلی آج کی انارکلی ڈسکو میں جاتی ہے پہلے ایک پتی ایک پتنی جیون بھی جاتا تھا اب اکباروں میں چھپتا ہے دو بچوں کی ماں دو بچوں کے پیتا کے ساتھ پھر تب لکھنا پڑتا ہے کہ پہلے انارکلی رہتی سلیم گلی آج کی انارکلی ڈسکو میں جاتی ہے اور چاند جیسے مکھڑے کا گھنگٹا میں تھا نیواز آج سب کچھ کھول کھول کے دکھاتی ہے کی چاند جیسے مکھڑے کا گھنگٹا میں تھا نیواز آج سب کچھ کھول کھول کے دکھاتی ہے تو میرا یا نسوئی آجی تھی کبھی یادر سے بنی آج کیٹرینا ملکہ ہی بنی تھاتی ہے کہ میرا یا نسوئی آجی تھی کبھی یادر سے بنی آج کیٹرینا ملکہ ہی بنی تھاتی ہے تو اسی لیے مندیروں میں چاند امرت کی جگہ چکنی چمیلی اب پوہ ہی چڑھاتی ہے نوجوانوں کی محلے سے بہت تعلی آ رہی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے انٹی رومیو ایک ڈ بھی کام کرتا ہے اتر پردیس میں مطروں محلاؤں کی سرکشہ کے لیے سرکار بہت سجگ ہے کانون کے انسار اگر آپ کسی محلہ کو چودہ سیکنڈ لگاتار گھورتے ہیں تو آپ کو سجا ہو جائے گی لیکن سوندہ رہے دیکھنا جن مسید اذیکار بھی ہے اگر دیکھنے کا من کر ہی جائے تو پانسا سیکنڈ دیکھیں پھر ایسے کر لیجے پھر پانسا سیکنڈ دیکھیں پھر ایسے کر لیجے ایسے ایسے کر کے من بھر دیکھئے لیکن چودہ سیکنڈ پورا نہ ہو لگاتار چودہ سیکنڈ پورا نہ ہو دیجئے سجا دے ہی نہیں پہیں گے پیچھا کریں گے تو بھی سجا بھکا مار دیے تو بھگوان ہے مالک دیکھا آپ کو آپ تو یقین ہوئی گیا ہوگا کہ ہمارے دیش میں قانون بنتا بات میں توڑنے کی ترقیب پہلے نکال لی جاتی میں وہیں جا رہا ہوں دھیرے دھیرے تو لیکن سوندہ رکھو نہیں دیکھنا چاہے گا تب مجھے ایک چھنڈ لکھنا پڑا پوروس رکھچک چھنڈ ایک سجن کہیں کیوں یہ پوروس رکھچک چھنڈ کیا ہے تو ہم نے کہا بیٹی بچاؤ ہو سکتا ہے تو پوروس بچاؤ نہیں ہو سکتا میں اپنے برادری کی رکھا کروں گا اور ایک چھنڈ دیا نسخہ دے رہا ہوں جندگی میں نہیں پھسیں گے چھنڈ آپ کے حوالے کرتا ہوں کی پرناری دیکھنا ہے پاپ ساسٹر کہتا ہے ادھر ادھر مت نجر گڑائیے کی پرناری دیکھنا ہے پاپ ساسٹر کہتا ہے ادھر ادھر مت نجر گڑائیے چونکہ دورا چار پر نیم بہت کڑا عمر قید فانسی میں نے جندگی پھسائیے تو گرل فرینڈ سالی سرحج سے بھی ساو دھان کی گرل فرینڈ سالی سرحج سے بھی ساو دھان آسی کا مجاجی پر ینکو سر لگائیے اور پتنی سے بھی اگر پیار کرنا تو بندھون سے بھی راجی نامہ پتر لکھوائیے کبھی نہیں پھسیں گے لیکن ادھر ادھر نے کہا کہ توڑنے کا جگہ پہلے بن جاتا ہے ایک جمداری والی چھنسنا آتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میتروں کانون چاہے جتنا کڑا بن جائے جو چیزیں سنسکار سے جڑی ہوئی ہیں وہ کانون سے کبھی سدھر نہیں سکتا ایک چھنڈ میں دیتا ہوں اگر آپ کے من کی بات کہہ جاؤں تو سمرتھن کیجئے چھنڈ آپ کے حالے ہیں کہ مانتا ہوں ریپ گینگ ریپ ہے گھنیت کاری بھر پورا نیای کا بیدھان ہونا چاہیے کہ مانتا ہوں ریپ گینگ ریپ ہے گھنیت کاری بھر پورا نیای کا بیدھان ہونا چاہیے اور نیربھایا ناری چلے رات یا نیاری تلے سگھر سماج نیرمان ہونا چاہیے پرگیرے بان میں بھی جھاکنا جروری بندو ناری نگنتا پہ بھی کمانڈ ہونا چاہیے کیا کہنا بجائیے جہاں بجانا کو نہیں بجائے گا پرگیرے بان میں بھی جھاکنا جروری بندو ناری نگنتا پہ بھی کمانڈ ہونا چاہیے اور ملکا جی سیتا جیسا مانے یدی چاہیے تو سیتا کے سمان پریدھان ہونا چاہیے پریم محبت کی بات ہو رہی تھی پہلے پریم کیسے ہوتا تھا آج پریم کیسے ہو رہا ہے ایک کمپریٹیب سٹڈی دیتا ہوں کہ پہلے کی نائی کائیں بڑی مشکل سے کچھ کہتی تھی نہ یا نہ جھکا کے میٹھے بول سے کہ پہلے کی نائی کائیں بڑی مشکل سے کچھ کہتی تھی نہ یا نہ جھکا کے میٹھے بول سے اور روم روم تھر 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 آ کے کاپتا تھا نائک کی پارتھی نجر ناپتول سے تو اب پاسا اُلٹ پلٹ گیا بندھ میرے انگ ینگ بجتا مردنگ تھا پڑھول سے اور ہائی ٹیک ہے جمانہ سلمان سے کرینا کہتی ہے سائیاں چپ کالو پھے بھی کول سے بہی بہ 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 دیکھئے چھنڈ بہت ہیں بہت دور دور سے سائر آئے ہیں دو تین چھنڈ دے کے میں ستھان لیتا ہوں ہمارا دیس ہے کیسا ہم لوگ لڑتے بھیڑتے نہیں ہیں لڑتے بھی ہیں تو اس میں نجاکت ہوتی ہے ایک چھنڈ پھر دیتا ہوں کی بھومی یہاں رسیکوں کی رسکی ہے کھانا یہاں بھلموں کے گاؤں جہاں گوری بلم آتی ہے کی بھومی یہاں رسیکوں کی رسکی ہے کھانا یہاں بھلموں کے گاؤں جہاں گوری بلم آتی ہے اوہ آچلا کی چھاو تلے گھٹ بھرے امرت کا لوگ کی ڈال سی کمر بل کھاتی ہے تو بولی سے تو پھول جھرائے نائنوں میں اپار بھاو نائنہ نا کے سیننہ سے گھات کر جاتی ہے بولی نا سے پھول جھرائے نائنوں میں اپار بھاو نائنہ نا کے سیننہ سے گھات کر جاتی ہے اور بھارت میں بم گولی چلتی نہیں ہے پیارے بھارت میں اکھیوں سے گولی ماری جاتی ہے یہ ہندوستان ہے میتروں دیکھئے دو چھنگ آؤ دیتا ہوں بڑا ہی پاریواریک واتاورن ہے بڑا ہی امید کیا گیا تھا کہ جب پاریوار چھوٹا پاریوار ہوگا تو بڑا سکھ ملے گا بڑی سانتی ملے گی پاریوار چھوٹا ہوتا چلا گیا سانتی بکھرتی چلی گئی اسی لئے نعرہ بھی آیا ہم دو ہمارے دو کا کسی نے کہا نہیں ہم دو ہمارے چار ہونے چاہیے کسی نے کہا پانچ ہونا چاہیے ماملہ دس تک چلا گیا چار پانچ دس مانتے ہیں تو جنسنگھیا بڑھ جاتی ہے ہم دو ہمارے دو پر رکھتے ہیں تو بڑی بچتر بینب بنائے جم لیتی ہیں بہت ہی پیارا چھنڈ بہت ہی چنتن کا چھنڈ اس پر کسی نے کلم نہیں چلایا اور جس منجھ پر پڑھا آسیرباد ملا یہ تو بیدوانوں کا گڑھ ہے چھنڈ آپ کے حوالے کرتا ہوں سنیں سواگت کی ایک بیٹا بیٹی جنم آنے کا ریواز چلا اب نہ تو چا چا تاؤں نہیں ہوں گی تائی جی واہ کیا پہلو نکالا ہے کی ایک بیٹا بیٹی جنم آنے کا ریواز چلا اب نہ تو چا چا تاؤں نہیں ہوں گی تائی جی اور ماؤسا بھی ہوں گے نہیں ماؤسی بھی ہوں گی نہیں دیورانی وجہ ٹھانی کی نٹھن کائی جی کی ماؤسا بھی ہوں گے نہیں ماؤسی بھی ہوں گی نہیں دیورانی وجہ ٹھانی کی نٹھو نکائی جی تو جب جب فاغو نہ ستوار ہوگا سر پر تب تب نوجوانی راست ہوگے بھائی جی کیا کہنا کیونکہ ہولی کھیلنے کو سالیاں رہیں گی نہیں دیورہ نہ ہوں گے نہ تو ہوں گی بھاہو جائی جی واہ 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 اور اسی کا کیا نیا پہلو نکالا ہے دھرم پرکاش جی واہ 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 سواگت ہے آپ کا بھئے ایک بار زوردار تعلیوں سے سواگت کیجئے یہ تو بیدوتا پونچھن تھا اب مرکتا پونچھن دیکھئے کوئی بھی ہم وات کے لکھتے ہیں تو اس کا ویاکرن ہوتا ہے کوئی بھی سوال لگاتے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے اسی طرح ریسطو ناتوں میں بھی جو سمبودھان ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے چاچا جی ہیں تو جاہر سی بات ہے میرے پیتا جی کے چھوٹے بھائی ہیں تو ریسطو کے سمبودھان میں ایک جہاں خوٹ ملا سدھ آرند کا چھنگ آپ کے حوالے پھر کرتا ہوں سواگت کہ ریسطو کے نام کرن کا بھی ہو تابیا کرن گلتی ہوئی تو ہیرا پھیری کہا جاتا ہے کہ ریسطو کے نام کرن کا بھی ہو تابیا کرن گلتی ہوئی تو ہیرا پھیری کہا جاتا ہے اسی لئے پھوپا جی کا لڑکا پھوپیرا بھائی لڑکی کو بہن پھوپیری کہا جاتا ہے تو اتنا ہی نہیں پتنی کی ماتا ساس اور مامی جی کو ساس امام میری کہا جاتا ہے تو اسی بھاتی پتنی کے چاچا جی کی لڑکی کو کیوں نہیں پتنی چچیری کہا جاتا ہے بھائی 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 آپ ایک دو نئے قانون بنوا کے رہیں گے ماننے کے ایک بہت ہی عدبت حاصل دے رہا ہوں جی اب یہ آخری چند ہے ایک بار سارے لوگ مل کے بڑیہ سے سن لیجئے یہ آخری چند عدبت حاصل ایسا حاصل آپ لکھے نہیں ہوں گے دھارمک حاصل لکھنا بہت کٹھین ہوتا ہے ابھی دسہرہ بیتا دسہرے میں راملیلہ میں ایک پرسنگ آیا تھا کہ پھولواری میں بھگوان رام اور سیتا ہیں دونوں کو ملاقات ہوتی ہے بیوہ کی بھونکہ بن جاتی ہے اس سبنے پھولواری میں راجہ دسرت نہ جنک نہ ماتا کوسلیا نہ سنینہ ماتا پتا انپسٹھت بیوہ کی بھونکہ بن گئی تو جب ایسا بیوہ تین ہوتا ہے جس میں ماتا پتا کی بھونکہ نہ ہو تو منڈپ میں ترہ ترہ کی چرچائیں ہوتی ہیں یہی چرچہ رام بیوہ کے منڈپ میں ہو رہا ہے انتیم چھنڈ آپ کے حوالے کرتا ہوں کتھا تریتا کا مسالہ کلیوک کا چھنڈ آپ کے حوالے سنینے کی کوئی کا ہے لب مہرے جہ ہے اور کوئی کا ہے کی ارینج ہوا ہے اور کوئی کا ہے جوڑی پوراتن مانو میں ایک سچینج ہوا ہے تو ہلسی ہلسی می تھلا پورا ہے جسمانو بسند میں چینج ہوا ہے اور دونوں کے نئے نہ ہلے نہ ڈولے جیسے کوئی موبائل ہائیں گا ہوا ہے بہت شکریہ بھائی ڈاکٹر